ہاں جی دوستو سشیکال کیسے آپ میں پرمیندر آج کے چینل پہ آج آپ کے لے کے آؤں وان نیٹی گج میں بنا ہوا فائیو پی ایچ کے ہمارا ہاؤس ڈیوپلیکس ویلا جو کی رہنے والا ہے ہماری ساٹھ فٹ روڈ کے اوپر جو آپ نے دیکھا تیس بائی تیس کی ڈبل سائیڈڈ روڈ رہنے والی ہے بلکل دو سو فٹ روڈ کے بیک سائیڈ پہ جو ہماری ساٹھ فٹ روڈ ہے اس کے اوپر ہمارا جو گھر رہنے والا ہے جس پہ سب سے زیادہ ہماری ٹمانڈ ہے جو چھابڑا ہوسپٹل والی روڈ ہے گپال سے بلکل ساتھ والی وہاں پہ جی آج کا ہمارا گھر رہنے والا جو سب سے زیادہ پرائیم لوکیشن پہ اور جس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے جی اس لوکیشن میں ہمارا آج کا گھر ملنے والا ہے جس میں ہمیں پارکنگ کی اور لوکیشن میں کسی بھی طرح کی دیکھت نہیں رہنے والی کیونکہ بلکل ہی فرنٹ میں ہمارا گھر آ جاتا ہے جی ایک سو اسی گھج میں ہمارا گھر رہنے والا ہے اس کے کہ آپ اس کا فرنٹ ٹیلی ویشن دیکھیں تو بہت بڑیا ہمارا فرنٹ ٹیلی ویشن ہمیں ملنے والا پروپر ٹائل ورک کے ساتھ ایلڈی لائٹس کے ساتھ اور گلاس کی فنشنگ کے ساتھ اگر میں پارکنگ کی بات کروں تو ہم اس میں چار گاڑیاں رام سے پاک کر سکتے ہیں آپ اس سیڈ اگر بر میریہ دیکھیں تو اس والی رو میں ہمیں جو ہے بر میریہ بہت ہی سپیشیس مل رہا ہے جی رام سے ہماریاں جو ہے باہر ہی تین گاڑیاں ہم پاک کر سکتے ہیں گاڑی ہماری جو ہے اندر رام سے پاک ہو جائے گی تو کار پارکنگ ریلیٹڈ اور لوکیشن کو ریلیٹڈ ہمیں اس گھر میں کسی بھی طرح کی دیکھت نہیں رہنے والی تو ویڈیو کو پلیز لاس تک دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو ہم سٹارٹنگ کرتے ہیں اگر میں باہر بات کروں ہمیں جو ہے آئیرن کی ساری ریلیگ مل جائے گی جس میں کی آپ نے دیکھا گی یہاں پہ ہم نے جو ہے گرین ایریا بنا رکھا اپنی جو ہے نمبر پلیڈ کے لیے ہم نے اول ریڈی جو ہے بھوت لگا رکھا ہے جی اس کے لئے ہمارا جو ہے جو ہے جو ہے جی اگر نیچے دیکھیں تو گرین ایٹ لگایا ہوا ہے جی اور اپنی پروپر جو ہے کار پارکنگ کی لگانے میں ہمیں دکت نہ آئے تو پروپر ہم نے اس کا دھیان رکھا ہے جی اگر آپ اس سائیڈ آ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے بہت ہی اچھی سپیس مل جاتی رام سے اگر ہم نے دو گاڑیاں بھی کھڑا نہیں ہو تو رام سے پاک ہو جائے گی مل رہی اگر اس سائیڈ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہم نے جو ہے سلنڈر کے لیے اپنی جو ہے آئیرن کا اول ریڈی جو ہے ہم نے جار بنا دیا جی باہر سے باہر ہی سلنڈر والا اپنا جو ہے لے جائے گا جی ہمارا سلنڈر اس سائیڈ جو ہے موٹر کا پرویزن رکھا ہوا تو اس سائیڈ ہم نے جو ہے گرین ایریا بنایا ہوا ہے جی تو گرین ایریا کا ہونا گر میں بہت ہی ضروری ہے تو اگر بھی آپ گرین ایری کے شکین ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا یہ سپیس آپ کو کیسی لگی اول ریڈی باقی ہم نے گراس لگا دیئے اور اس کے علاوہ پلانٹس لگا دیئے تو ٹو بیلر آرام سے ہمارے یہاں پہ پاک ہو جائیں گے اپنی جو اور اس کے علاوہ گری کومبینیشن پہ ہمارا جو ہے ہم نے ٹائز کومبینیشن انٹری پہ یوز کیا ہے جس میں کی آپ اس سائیڈ دیکھیں جتنا بھی گھر میں آپ گلاس دیکھ رہے ہیں وہ سارا تفن گلاس رہنے والا ہے اس کے علاوہ سوچی سارے گولڈ مینڈل کے رہنے والا ہے اگر میں باہر کے میش ڈور کی بات کروں تو میش ڈور جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں ڈبل جالی والا میش ڈور رہنے والا ہے جس میں کی گلاس کی وچ میں فنشنگ مل جاتی ہے جو بار ہینڈل ہے وہ بہت ہی بڑیا فنشنگ کے ساتھ آ جاتا ہے جب ہم انٹر کرتے ہیں تو اپنی وڈن کی پینلنگ کے ساتھ گلاس کی فنشنگ کے ساتھ ہمیں الیڈی لائٹس کا جو بہت ہی بڑی ہے انٹرنس جو ہے ایک ہماری انٹرنس گھر کی بہت ہی بڑیا بناتا ہے جی تو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ہم نے اپسٹیر رکھیں جس میں کی انٹری جو ہماری ہائٹ پہ رہنے والی ہے پھر مین اس کا ڈور دیکھیں تو پروپر گھوٹن کا ہمارا جو ہے ڈور رہنے والا ہے اور جیسے کی آپ نے ہائی لائٹس میں دیکھا اندر کا ویو تو ہمارا ملنے ہی والا بہت ہی بڑی ہے جی تو جیسے کی یہ ہم اندر آتے ہیں تو لیبنگ کی اریا آتے ہی ہمارا اندر جیسے کی دیکھنے کو ملتا ہے جس میں کی پروپر جو انر سٹیر چٹ رہی ہیں جی یہاں پہ جو ہمارا سنک رہنے والا وہ بہت ہی پیارا رہنے والا اگر اس کی فنشنگ دیکھیں بلیک فنشنگ کے ساتھ سنک جو ہے بہت ہی پریمیم لگتا ہے جی اور جیگوار کی ساری ہی سینٹری فٹنگ سے ساتھ دیکھنے کو مل رہے ہیں پہ اس سائٹ آ جاتے ہی ہمارا ڈرائنگ ایڈیا ہمارا ڈرائنگ ایڈیا آتا ہے اس میں کی اوپر آپ فال سیلنگ دیکھیں وائٹ پلس وڈن کی رہنے والی ہیں شینٹلیئر بہت ہی بڑیاں مل جاتے ہی وال پہ پی او پی کا ڈیزائن آ جاتا ہے اور کافی اچھی ہمیں جو اسپیس ملنے والے ہیں سائز کی بات کرو تو ایک سو اسی گھج میں ہمارا فائی بی ایچ کے بلا رہنے والا اس کے علاوہ سب سے بڑی جو ہم جب گھر لیتے ہیں تو سب سے چیز دیکھتے ہیں جی پہلے لوکیشن تو سب سے پرائیم لوکیشن رہنے والی ہے بلکل مین ہائیوے کے ہم بیک سائیڈ پہ 60 فٹ مین روڈ کے اوپر ہم ابھی بیٹھے ہوئے جی تو یہ آ جاتی ہے جی ہماری موڈلر کیچن جو پروپر یو شیپ میں رہنے والی ہے ساؤنڈ پروف جو اپنی سنکس رہیں گے یہ اپنا ساپٹ کلوزر کے ساتھ سارے کیبینیٹز ہمیں ملنے والے ہیں اس کے علاوہ اوپر سارا گری نائٹ لگا ہوا جس میں فینشنگ بہت ہی اچھی مل جاتی ہے جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں اندر میٹ میں ہم نے جو ایک گلاس بھی لگا رکھے ہیں ہیڈرالک گلاس والے اور اس کے علاوہ نیچے ساپٹ کلوزر والے ٹائز کومبینیشن کافی بڑیاں مل جاتا ہے جی ساؤنڈ پروف سنگ کا جاتا ہے سینڈری فیٹنگز تو ساری جیگوار کی ہی رہیں گی باہر سے ہمیں جو انٹرز دیکھ جاتی ہے ایک بار باہر بھی اگر دیکھیں اگر آپ کو میرر سے دیکھ پا رہا ہوگا کیمرے میں تو ساری ہی باہر جو ہے گرینری رہنے والی جتنے بھی مین روڈ آ جاتی ہے تھرٹی پیٹ اس سائٹ تھرٹی پیٹ اس سائٹ تو پروپر جو ساری ہی گھروں کے پاس جو گرینری ہمیں ملنے والی ہیں تو بہت ہی بڑیا جو ہے ایک محول ہمیں ملنے والا already developed area جی ساری ہی فیملی رہاں پہ reside کر رہی ہیں جی تو اس سائٹ آ جاتا ہے جی پینٹری کا پرویزن تو جیسے ہی دیکھ پا رہی ہیں اس کی جو finishing ہے اور quality ہے وہ کافی اچھی ہمیں مل جاتی ہے microwave oven کا ہمیں سارا پرویزن دیکھنے کو مل جاتا ہے جی سنگھ کا آپ نے جیسے کی دیکھا دوارہ دکھاتے ہیں بہت ہی بڑی ہے اس کی جو ہمیں quality دیکھنے کو مل رہی ہے باقی ہمیں جو ہے اس میں glass میں جو light LED light رہے گی جس میں white plus اپنی اور double shading میں ہمیں جو ہے color combination پہ اس کی جو lights مل جائیں گی اپنی choice according جو ہے ہم adjust کر سکتے ہیں crockery کے unit بہت ہی بڑی ہے black glass میں جو ہے اس کی اگر ہمیں finishing ایک color combination ہوتے جی جب ہم گھر بناتے ہیں تو ایک architect سے بنا ہوا یہ گھر ہے جی ہمارا جس میں ہم color combination کے ساتھ گھر کو ایک بہت ہی بڑیہ لک کا آ جاتی ہے اگر ہم مندر جیسے کی گھوم رہے ہیں تو بہت ہی بڑیہ اس میں ہمیں feel آ رہا ہے lights کا combination ہو گیا mirror کا glasses کا اور wooden کا بہت ہی بڑیہ ہم نے جو ہے اس میں کام کیا ہوئے جی اندر سے stair چڑتی ہیں اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جی ہمارے bedrooms تو bedroom جو ہمارے رہنے والے ہیں وہ بہت ہی اچھے size کے ساتھ رہنے والے ہیں جیسے کی آپ اس سائٹ دیکھ رہے ہیں سارا wallpaper لگا ہوا lights لگی رہی ہیں sliding جو ہے ہمارے water drops رہنے والے ہیں جس میں کی finishing ساری mad کی ہمیں ملنے والی ہیں سارا ہی گھر میں گھوڈن کا ہم نے color combination بہت ہی premium رکھا ہے جی بڑیہ رکھا ہے اور جو entrance رہنے والی ہیں سارے گھر کی وہ ساری ہی separate rooms میں رہنے والی سائٹ آ جاتے جی LED panel اور اس سائٹ آ جاتے جی ہمارا dressing area dressing میں آپ نے دیکھا ہم نے glass لگا رکھا ہے جی ساری ہی اپنی جو بڑی height پہ glass لگا رکھا ہے نیچے ہمارا آ جاتی ہے جی storage اور جوگر آپ اس سائٹ آ کے washroom کے size رکھیں تو بہت ہی بڑی ہے جو ہے ہمیں washroom کے size ملنے والے ہیں separate ہم نے جو ہے glass رکھا کے shower area کو کر دی ہے جو کی proper آپ جیسے کی دیکھ باہر ہیں separate آ جاتا ہے یہاں پہ جتنا بھی پانی ہو وہ separate ہی رہے گا ہمارے پورے جو washroom میں نہیں آئے گا یہ بڑی 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 پلس پوائنٹ آ جاتا ہے اچھی چیچیں ہمیں مل جاتی ہیں تو یہ آگے جی ہمارا sink جو کی vanity رہنے والی ہے ساری ہی یہ italian marble کی ہمیں جو ہے vanity رہنے والی ہے جس کی quality بہت ہی اچھی مل جاتی ہے looking glass ہو گیا jaguar کی fittingز ہوگی bw seat ہوگی wall mounted یہ تو ساری ہمیں ملنے ہی والی ہیں جو بھی چیزیں باقی آپ کو پتہ ہی ہوگی باقی ہم آپ کو بھی ساتھ ساتھ میں guide کرتے رہتے ہیں تو سارے ہی جو doors رہنے والے ہیں polish والے پروپر لکڑ کے ہمیں جو ہیں ڈورز ملنے والے ہیں دونوں روم کے ساتھ entry رہنے والی ہے جی ہماری پچھے washing area کی اگر میں پچھے بات کروں سارے گھر بنے میں ہم نے جو ہے grilling لگا رکھی ہے جی ساری ventilation کے لیے اور پروپر بہت ہی اچھی جو space مل جاتی ہمیں backside ventilation کے لیے security safety کے لیے ہم نے grill already لگا رکھی ہے جی تو اس کا layout بہت ہی بڑی ہے رہنے والا ہے اگر میں ایک سو اسی گج میں بات کروں تو اس کا جو layout ملنے والا ہے جی وہ ہمیں کافی پیارا ملنے والا ہے جس میں کی separate separate ہمارے جو ہیں rooms آ جاتے ہیں تو یہ آگے جی ہمارا second bedroom اس گھر کا جس میں کیا آپ نے دیکھا یہاں پہ gray combination کے ساتھ ہم نے tiles کا combination use کیا ہے جس میں کی آپ اگر water robes دیکھیں تو بہت ہی اچھے size میں رہنے والے یہاں پہ ہم نے already lock جو ہے وہ install کر دی ہیں storage ہمیں کافی اچھی مل جاتی ہے اس کا washroom دکھائیں washroom کے size بہت ہی species ہمیں اب ملنے والے تو جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں washroom کی جو space ہے وہ بہت ہی بڑی آر ملنے والے tiles combination بہت ہی پیارا ہم نے use کیا ہے ایک بار اس کا looking glass دیکھیں تو بہت ہی پیارا جو ہمیں looking glass اس کا دیکھنے کو لگ رہے جی تو duplex ہمارا villa رہنے والا جتنے بھی ہمارے 200 کچک 100C کچک جو range ہم duplex بنا رہے ہیں اندر سے ہماری stair چڑھتی ہیں تو اگر آپ ایک بار view دیکھیں اس کا stairs کا تو وہ بہت ہی پیارا ہمیں view ملنے والا ہے جی اگر ہم ایسے upstairs آتے ہیں تو بہت ہی اکلی شاہ lighting combination کے ساتھ ہمارا گھر کا view ہمیں ملنے والا جس میں ہمیں بہت ہی premium luxury feel دیتا ہے جی اگر میں بات کروں glasses کی ties combination کی LED lights LED lights ہمارے گھر کو inner interior کو ایک چار چان لگا دیتی اور بہت ہی اچھا view آ جاتے جی جب ہم ایسے آتے ہیں تو کوئی بھی guest بغیرہ آئے گا تو ہمارے گھر کی شفت بینا نہیں جائے گا تو اس سائیڈ آ جاتے ہے chandelier آپ نے دیکھا chandelier آ جاتے جو کافی بڑی لگ رہے جی یہ آگیا جی پوزا گھر کی space پوزا گھر کا انہ گھر میں بہت ضرور تو پوزا گھر بنایا ہوا اس سائیڈ ہم نے سٹور روم بنایا ہو ہے اس سائیڈ آ جاتے جی ہمارا first bedroom first floor جو guest bedroom بھی ہم کہہ سکتے ہوں پال ceiling LED panel پوپر اور اپنا آگیا جی wall پیپر پوپر سپریٹ ہمارا رہنے والا جی یہ bedroom جس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں دریس اور wardrobes سپریٹ ہو جاتے ہیں اس سائیڈ میں فیسنگ ہم نے سائیڈ رکھی باہر looking glass باہر view دیکھ جاتا ساری greenery کافی اچھا جو ہے پیارا view باہر کا رہنے والا ہمارے wardrobes آگی ہماری dressing اور اس سائیڈ آگیا ہمارا washroom washroom میں نے بتایا جیسے کی tiles combination color combination بہت بڑی گھر کا ہمیں جو ہے اس گھر میں ملنے والا میں بالکنی دکھاؤ آپ یہاں کی بالکنی ہمیں کافی اچھی space کے ساتھ ہمارا جو گھر ہے وہ رہنے والا بالکنی کی space کافی اچھی مل جاتی ہے جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں پروپر اس روم کی جو ہمیں بالکنی ملنے والی جس میں کافی اچھی space مل جاتی اوپر ہم نے گلاس لگایا ہوئے جی اس کے اوپر بھی بالکنی آ جاتی ہے پوری جو اپنی ریلنگ جو اچھی quality کی رہنے والی ساری گلاس جو باہر کی طرف ہم نے کلاس لگایا ہوئے جی تو جس میں quality بہت بڑی دیکھنے کو مل جاتی جی تو یہ آگے ہمارا fourth bedroom جب ہم مندر آتے بہت بہت بڑی آتے جی کیونکہ جیسے میں بار بار بتا رہا بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس گھر جگمگا اڑتا اور اس کے لعا بہت اچھا فیل آتے باقی آپ نے دیکھا دریسنگ لڈی پینل وارڈ روپ تو رہنے والے ایک بار اس کا washroom آکے دیکھیں washroom آپ دیکھیں پریمیم ہمیں فیل دے رہا بہت بڑی بڑی لگ رہ اور اس کے لعا سیپریٹ ہم نے نیچے دیکھا شوور ایریا کر دیا وینیٹ سیپریٹ کر دی بلاک ہی ہم نے بلاک اور وڈن کے کومپینیشن کے ساتھ اس میں کیا آپ سیٹ دیکھ رہے تو وہ بھی بلاک رہنے ہو دی تو یہ بہت ایک پیارا اور بڑی ہمارا washroom سب سے بیس مجھے لگا باقی آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ شینٹلیر بھی کیسا لگا وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں تو اس سائیڈ ہم نے بنایا ہو ہے چھوٹا سا پیٹری کا پرویزن جیسے کی آپ نے دیکھا پیٹری ہم نے پرویزن بنا رکھا ہے جو کی اپنی سرونٹ کی لئی ہو جاتی یہاں پھر اپنی ہم بھی اس کو یوز کر سکتے پیچھے آ جاتا ہے ہم نے ٹیرس ایریا بنا رکھا باقی میں نے بتایا بیک سائیڈ بھی فیملی رہی سارے گھر بنی میں فیملی آ ری رہی اس روم سے بھی پیچھے ٹیرس کی کنیکٹی ویڈی آ جاتی اور اس روم سے بھی آ جاتی بیک سائیڈ سے سٹیر چڑھتی ہیں جی آئیرن کی ہماری سٹیر رہنے والی ہیں پروپر ڈبل سٹوری 4BH کے ہم نے پورشن بنایا ہوا اور سیکنڈ فلور پہ آ جاتا ہے ہمارا سرونٹ سرونٹ سیکنڈ فلور پہ ہمارا سرونٹ لیے بہت ضروری ہے یہ آ جاتی ہیں جی ڈبل اپنی جو 3 لیئر دونوں ہی ٹینکیاں مل جاتی ہیں الگ الگ پروپر نیچے واتر ٹینک آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے سپیس کور کیا ہوگا ہے جی اوپر لائٹس لگا رکھیں یہاں پہ آٹیفیشل گراس لگا کے ہم اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا ہم جو اوپر آپ جو گرین ایریا بنا سکتے ہیں گرین ایریا بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اوپن بار کا پرویزن آج کل جو چل رہا وہ ہمیں مل جاتا جی تو پر پرائم لوکیشن پہ ہمارا گھر رہنے والے جی سکتر 125 مین 200 پھٹ روڈ کے ساتھ پرائم لوکیشن پہ 60 پھٹ روڈ کے اوپر 180 گھج میں 5 پھٹ بنا ہوا تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں جی آپ کو کیسا لگا باقی جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا پلیز سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ایزی نیکس ویڈو میں thank you for watching